ہلو فرنڈز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ورڈس اپ پوری دنیا میں لوگ یوز کرتے ہیں اور بہت سارے ویڈیوز اور چیزیں ایک دوسرے ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں پکشیرز ویڈیوز اور ڈاکومنٹس وغیرہ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے گیلری میں ورڈس اپ کی جو تصویریں آ جاتی ہیں وہ ہی ہم صرف ریموو کر دیں تو ہماری ساری تصویریں ریموو ہو جاتی ہیں یا پھر ہم ان کو یعنی اپنے موبائل سے ختم کر دیتے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے آپ کے موبائل میں وہ تصویریں آپ کی گیلری سے ریموو ہونے کے بعد تک بھی آپ کے موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ کسی کو اپنا موبائل دیں یا آپ سے موبائل لیں تو وہ تصویریں جو اپنے ویٹس اپ پہ سینڈ کیوں گی یا پھر شیئر کیوں گی یا آپ کو کسی طرف سے آئی ہوں گی تو وہ دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا موبائل کھول کے یا پھر آپ کبھی کسی کو موبائل سیل کریں تو وہ اس میں سے نکل سکتی ہیں تو آئے ہم آج دیکھتے ہیں کہ ان پکچرز کو ان تصویروں کو ریموو کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ فائلز میں جائیں انڈرویڈ میں سیم ہوتا ہے یہ سب کچھ اس کے بعد آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ آگے ہوا ہی فائلز میں یہاں پہ ہم آگے جائیں گے سٹوریج میں سٹوریج میں جانے کے بعد آپ نے ویٹس اپ ڈھونڈنا ہے کہ ویٹس اپ کہاں پر پڑا ہے ٹھیک ہے ویٹس اپ ڈھونڈنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے وجہ ویٹس اپ کھولیں گے دو اپشن ہوں گے میڈیا اور ڈیٹا بیس میڈیا میں جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے فولڈر ہیں ایمیجیز کے ویڈیوز کے ٹھیک ہے وائس نوٹسز کے اینیمیٹر جیپس کے آڈیو کے پروفائل پکچرز کے ڈاکومنٹس کے والپیپرز کے ٹھیک ہے اب جبکہ جو آپ کی ویڈیو جو آپ کی ایمیجز ہوتی ہیں جو آپ شیئر کرتے ہیں وہ اس سینڈ باکس میں پڑی ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ سینڈ کیا ہے وہ ہم نے ویٹس اپ کی چیٹ ڈیلیٹ کر کے اور ویٹس اپ کو گالری سے ڈیلیٹ کر کے انہیں ریموو کر دیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں جساں یہ میرے موجود ہیں یہاں پر آپ جا کے انہیں جو آپ کا دل کرتا ہے ڈیلیٹ کرنے کو ڈیلیٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح ویڈیوز سینڈ ویڈیوز میں ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر میں نے سب کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ ویڈیوز ڈیلیٹ یعنی کے کر سکتے ہیں جا کے اس کے وزیس طرح جیوز اور دوسری جو آڈیوز جو ہم سینڈ کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں وہ جو ریسیب کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں پھر جو ڈاکومنٹس ہم سینڈ کرتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اس طرح یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے انہیں آپ ریموو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں